کوہارٹ میں انڈس ہائیوے پر آئل ٹینکر اور بس میں خوفناک تصادم گیارہ مسافر جان سے گئے تیس سے زائی زخمی زخمیوں اور لاشوں کی اسپطال منتقلی ڈی ایچ کیو اسپطال میں امرجنسی نافذ شہر شہر جلد سے گلی گلی کانو میٹنگز کس امیدوار نے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے کتنے پیسے اڑائے انتخابی اخراجات کی تفصیلات سامنے آگئیں عمران خان نے لاہور کی نشست کے لیے کم و بیش دس لاکھ خرج کیے شہوار شریف نے انیس لاکھ انتخابی مہم پر لگائے زرداری نے ایک اتیس لاکھ تو صاحبزاد بلاول نے لڑکانہ میں پیتیس لاکھ کی انتخابی مہم چلائی رانہ سناؤلہ نے فیصل آباد میں الیکشن مہم پر بتیس لاکھ استعمال کیے پی ٹی آئی کے علیم خان سب پہ بازی لے گئے این اے ایک سو نتیس کی نشست کے لیے انتالیس لاکھ سے زائد کی انتخابی مہم چلائی کامیابی پھر بھی نہ پائی کس صوبے میں کون ہوگا وزیر اعلیٰ وفاقی کابینہ میں کس کس کو انٹری ملے گی سب سے موضوع امیدوار کون عمران خان کی زیر صدارت بنی گالم تحریک انصاف کی مشاورتی بیٹھک شاہ محمود قریشی شیری مزاری نئی ملحق آتف خان اور شہرام ترکی سمیں سینئر رہنما شریک قومی اسمبلی میں لاحے عمل کیا ہوگا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ نکاتی ٹی او آرز تیار ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج کے علاوہ وائٹ پیپر بھی جاری کیا جائے گا مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے فالیمانی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا جائے گا اسپیکر کے عہدے کے لیے خرشید شاہ اپوزیشن کے امیدوار نامزر نئی اسمبلی کا پہلا اجلاس کب ہوگا مجاوزہ شیڈیل تیار چھے اگس کو کامیاب امیدواروں کا نوٹفکیشن جاری ہوگا آزاد ارکان کو پارٹی منتخب کرنے کے لیے نو اگس تک کی مولت دس اگس کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آ جائے گا گیارہ اگس کو نو منتخب ارکان کی حلف برداری تیرہ اگس کو سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ ہوگا کون بنتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر آزم پندرہ اگس کو انتخاب ہوگا متوقع وزیر آزم کی رہائشگاہ کی سیکیورٹی کا معاملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا منسٹرز آن کلیو اور بنی گالا کا جائزہ سپیکر ہاؤس مستقبل میں وزیر آزم ہاؤس بننے کے لیے غیر محفوظ قرار بنی گالا پر بھی سیکیورٹی خدشات کا اظہار سن مانی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ادم حاضریاں ایف آئیے کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ فریال تالپور کی ارضی بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن کے خلاف سازش کا الزام جائی ٹی سربراہ نجف مرزا کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کر دیا میرے گھر میں ابھی بھی پانی جو آ رہا ہے مسلسل بدبو والا آ رہا ہے وارٹر بوڈ کا عملہ اس پر کوئی ردعملی نہیں دے رہا ہے اب کمپلین کرے تو بندہ کس کو کرے اس وقت جو ہے ہمارے علاقے کے اندر جو پانی جو نلوں میں آ رہا ہے اور لائنوں میں آ رہا ہے کیڑے والا اور بدبودار پانی آ رہا ہے سمندر کنارہ کراچی پیاسا پانی کا بہران سنگین ہونے لگا وہیں بھی کم پڑھنے لگے کہیں نلوں میں پانی نہیں کہیں بدبودار گندے پانی کی فراہمی شہری میٹھے پانی سے محروم ایم ڈی وارٹر بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے شہر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً 800-800 ایم جی ڈی ہے اس کا مطلب یہ کوئی 30-40 پرسن پانی ہم پروائیڈ کر پا رہے ہیں پورے شہر کو اسی لیے کئی جگہ ٹرنز پر ہیں کئی جگہ ہم ناغہ کرتے ہیں کئی جگہ ہم گیپ ڈال کے پانی دیتے ہیں تاکہ شہر میں پانی کے نظام چکتا ہے کراچی کے حصے کا پانی جاتا کہاں ہے سما نے پتہ لگا لیا حب سے آنے والا پانی منگو پیر میں چوری ہو جاتا ہے مین لائن میں غیر قانونی کنیکشنز کا کنڈا فٹ وارٹر بورڈ اور پولیس اہلکاروں کی ملی بھگست سے شہر بھر میں چوبیس غیر قانونی ہائیڈرینٹس قائم گلگر پلتستان میں شہر پسند اناثر باز نہ آئے ان دشمنوں نے دیامر میں لڑکیوں کے ایک اور سکول کو آگ لگائی حملہ آوروں تک پہنچنے کے لیے سوچ آپریشن اور دس افراد زیر حراست دی نگرہ وزیر آزم ناصر الملک نے وزیر آلہ گلگر پلتستان سے تفصیلات طلب کر لی چیف جسٹس نے بھی اس کا نوٹس لیا چیف جسٹس کی ڈانٹ نے اثر دکھایا پی آئیے کے سی ای او نے کرایا جمع کرایا مشرف رسول ائر سفاری پر تہتالیس مہمانوں کو سیر کرا کر لائے تھے جسٹس ساخب نصار کے نوٹس لینے پر کرائے قیمت میں تئیس لاکھ تیراسی ہزار پی آئیے کو جمع کرا دیئے قومی ائر لائن انتظامیہ نے رپورٹس سپریم کورٹ میں پیش کر دی ملک بھر میں یوم شہدہ پولس کی تقریب لاہور میں پنجاب پولس کے دستے کی کیولوری گراؤنڈ شہدہ قبرستان میں سلامی آرمی چیف کا یوم شہدہ پر خصوصی پیغام دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پولس کی قربانیوں کا اطراف بولے فوج قومی فرض کی ادائیگی میں پولس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ریاستی غنڈے دندنانے لگے سرچ آپریشن کے نام پر شپائیاں میں مزید پانچ کشمیری شہید کر دیئے بھارتی فوج کی فائرنگ سے بیس کشمیری زخمی اید لازہ کے لیے جانوروں کی خریداری کا مشن کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی رونقے بڑھ گئی خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی اینٹری منڈی میں تاچی بکرے کی بھی دھوم جشن آزادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں شہر شہر سب زلالی پرچموں کے سٹال سج گئے جھنڈیوں ٹوپیوں اور بیجز کی بہار بچوں بڑوں نے گھر اور گلیاں سجانے کا مشن پکڑ لیا اور ہزاروے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی شاندار کار کردے گی بومنگم ٹیسٹ یادکار بنایا انگلینڈ نے بھارت کو دھول چٹائی 194 رنز کے تاقب میں بھارتی سورما 162 پر ہی ڈھیر انگلینڈ کی 31 رنز سے تاریخ ہی فتح موسیقی